پھر یہ زندگی زیادہ بہتر ہو جائے گی اس لیے موت کی تلاش میں رہنے والے کبھی بھی مرنے نہیں جائیں مرنے نہیں بات مرتے نہیں ہیں انہیں موت نہیں آتی وہ ایسے زندہ رہتے ہیں کہ اگر انہیں قبر کے حوالے بھی کر دیا جائے تو ان کی قبروں سے نور نکل رہا ہوتا ہے کتنے ہی شخصیات کی قبریں دو صدی بعد تین صدی کے بعد ظاہر ہوتی ہے خود مولائی کائنات کی قبر اتھار جی حجاج ابنی یوسف کے زمانے تک یعنی اس نے تو جنازہ نکالنے کی کوشش کی میرے مولا کی توہین کرنے کے لئے تین ہزار جگہ کوفے میں گڑھے خودوائے کہ یہاں سے میت نکلے گی یہاں سے نکلے گی اور مولا علی کی توہین کرنے کا اس نے اعلان کیا ہوتا ہے اور حجاج ابنی یوسف کا خالہ ذات تھا ہی تھا یہ محمد بن قاسم جو سے فاتح سندھ کہتے ہیں میں سندھ میں بھی کہہ چکا ہوں یہ نہیں کہ میں پنجاب میں بول رہا ہوں تو مجھے کچھ پریشانی نہیں ہوگی اور محمد تو یہاں مجلس بڑھ رہے ہیں وہاں والے شاید جلدی سن رہے ہوں یہ کوئی غبرات نہیں ہے وہاں بھی کہہ چکے ہیں حضرت عبداللہ شاہ قاضی نے سندھ میں اسلام پہنچایا محمد بن قاسم تو انہیں مارنے آیا تھا اور تھٹے میں محمد بن قاسم نہیں انہیں شہید کیا تھٹے سے ان کی لاشا لاکہ اس وقت میں یہ سمندر آگے تک تھا یعنی یہ سمندر کے اندر تھا یہ مزار سمندر سن ساٹھ تک یہاں پانی تھا میں نے ایک آواز اٹھائی تھی کازمی صاحب کے ہمیں مرکزی جلوس جو نشتر پارک کا ہے اسے حضرت عبداللہ شاہ قاضی کے مزار تک کیوں نہیں لے جائے گیا سن سہتالیس میں جن بزرگوں نے بنیاد ڈالی آ کر پاکستان میں ان جلوسوں کی بہت سارے کاموں کی بہت نیکیوں کی پہلے سے بھی تھا جو قرآنیں یہاں کے رہنے والے ہیں ان کی خدمات کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے مگر سہتالیس کے بعد چار برابر زیادہ ہو گیا اس کو تو سب ہی مانیں گے میں نے مہا ایک بات تو بزرگ کچھ ملے مجھے کہنے لگے آپ کی بات اپنے اگر ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے کہ ہمیں پرسہ دینے کے لیے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں جانا چاہیے تھے امام جاہ صادق کے نمائن دے تھے اہل بیت کے سب سے زیادہ موتبر ترین اگر کوئی شخصیت برے صغیر میں ہے جو امام کے زمانے کی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں تو انہیں ہمیں پرسہ دینا چاہیے تھا وہاں جلوس ختم ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے بتایا سن ساٹھ تک تو یہ پانی تھا یہ تو سمندر تھا اور یہ سمندر کے اندر ایک پہاڑی کی تیلہ تھا چوٹی تھی جس کے اوپر جا کے ان کو دفنائے گئے تھا یہ تو بعد میں پانی پیچھے ہٹائے اور پھر وہاں پر کالونی بن گئی جو آبادی ہو گئی جو بھی بنائے گئے منکانات غرض ہمیں آپ دیکھیں خبر کتنے عرصے کے بعد سو سال کے بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی کی قبر کا بتا جاتا ہے سینہ تر سینہ بتایا جاتا تھا چند لوگ جاتے تھے سلام کرنے کے لئے آہستہ ایسا وہ دوسروں کو بتاتے تھے خود حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی جن کا مزار شہر رہے میں ہے چار سو سال کے بعد جا کے ان کی قبر کا پتہ چلا ہے کہ یہ ان کی قبر ہے وہ سینے والا خود جناب زینب صلی اللہ علیہ کا مزار اللہ علیہ وسلم دو سو سال کے بعد واقعہ کربلا کے دو سو سال کے بعد جناب زینب کا مزار بنائے وہ سینے والا علم آگے چلتا خاندانی سلسلہ جو چلتا رہا وہ جو سینہ در سینہ بتایا جانے والا تو یہ مزارات خود سرکار کا مزار یا امام حسین کا یہ کھستی ہے مزارات کی اس کے اوپر کبھی اور تفصیل سے بات ہو لیکن اتنا ہے کہ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں وہ ان کی قبریں ہمیں ہدایت اتا کر رہی ہوتی ہیں ان کی قبروں سے نور نکل رہا ہوتا ہے ان کی قبروں سے رہنمائی نصیب ہو رہی ہوتی ہے آپ جب گربلا جاتے ہیں نا کربلا کی فضا میں نور ہے کربلا کی فضا میں علم ہے تقوی ہے پریزگاری ہے بڑے بڑے لوگ وہاں جا کے گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ماں سے واپس آنے کے بعد جب تک نور زیارت حسین پاکی رہتا ہے وہ گناہوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں منیک اور پریزگار ہو جاتے ہیں اچھے انسان بن جاتے ہیں اچھے پڑوسی بن جاتے ہیں اچھے دوست بن جاتے ہیں اچھے شہر اچھے بھائی بن جاتے ہیں اچھا بیٹا بن جاتا ہے ایک گربلائی ہو کر نوٹ آئے اس سے بہتر اور کیا نظام ادایت ہوگا ہے اچھے پڑوسی بن جاتے ہیں اچھے پڑوسی بن جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی